اسلام علیکم ویورز سبسکرائب بڈن کے ساتھ ایک بیل آئیکن کا نشان موجود ہے اس کو پر ایک بار کلک کیجئے گا اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا میری لیٹس ویڈیو جو بھی میں اپلوڈ کرتا ہوں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے گی اور آپ باہ ساری میری ویڈیوز کو واش کر سکیں گے تو آئیے چلتے ہیں اب نیوز کی طرف سعودی عرب وزارت عمل کی نئی خبر آگئی چھوٹے مقامی سرمایہ کاروں کے لیے مرات چار گیر ملکی کارکن والے اداروں پر اضافی ٹیکس یعنی اضافی فیس ختم وزارت میں محنت و سماجی بے بودہ آبادی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مملکت میں سعودیزیشن کے عمل کو مزید بہتر بنانے کے لیے جاب بینکی مدت میں پنتالیس دن کا اضافہ کر دیا گیا ہے اضافی میاد کے دوران مقامی تاجروں اور سناتکاروں کو بیرونی ملک سے کارکن لانے کے لیے ویزے کا اجرہ نہیں کیا جائے گا المدینہ اکبار نے وزارت میں محنت کے ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ مملکت کی مارکیٹوں میں سعودیزیشن کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے متعدد قوانین مرتب کیے گئے ہیں جن پر عمل دنامت کیا جا رہا ہے مملکت کے تمام شیروع اور قضبوں میں موبائل اور ٹیلی کمیونکیشن کے سیکٹر میں مکمل سعودیزیشن کے بعد سونے کی زیورات فروک کرنے والی مارکیٹوں او میں اضافی نوجوانوں کو متعین کرنے کے لیے ٹائم فریم جاری کیا گیا مقررہ مدت کے خاتمے کے بعد وزارت کی تبتیشی ٹیموں نے سونے کی مارکیٹوں میں تبتیشی کارمائیوں کو آگاز کیا تاکہ سعودیزیشن کے قانون پر عمل کروایا جا سکے وزارت کی جانب سے مملکت کی مارکیٹوں میں متعدد شعبوں کو سعودیوں کے لیے مخصوص کیا گیا اس دوران وزارت نے جاب بینک کی سہولت لانچ کی تھی جس کے ذریعہ مقامی نوجوانوں کو روزگار فریم کیا جاتا ہے وزارت کے ذریعہ کا کہنا ہے کہ مسکورہ مولت کے دوران پیشو کے لیے جن پر مقامی افراد میں اثر نہیں بیرون ملک سے افرادی قوت درامت کرنے کے لیے ویزو کا اجرہ بھی بند کر دیا گیا تھا جاب بینک کے لیے دی جانے والی اضافی پینتالیس دن کے مولت کے بعد مقصود پیشو پر ویزو کا اجرہ بحال کر دیا جائے گا اکبار کا کہنا ہے کہ وزارت کی جانب سے ایسے سعودی چھوٹے سرمایہ کار جو کسی اور روزگار سے منسلک ہیں اپنے کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کم از کم ایک سعودی کارکن کو روزگار فرام کریں وزارت محنت کے قوانین کے مطابق چھوٹے سرمایہ کار جن کے پاس چار گیر ملکی کارکن ہیں اور وہ خود بھی اپنے کاروبار سے منسلک ہیں انہیں گیر ملکی کارکنوں پر آئیت فیس سے ماف کر دیا گیا ہے تاکہ بہتر طور پر اپنے کاروبار پر توجہ دے وزارت محنت نے سعودیزیشن کے عمل کو مزید بہتر بنانے کے لیے پیشو کی تبدیلی کا نظام بند کیا ہوا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مقامی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع میں اثر آ سکیں واضح رہے کہ آئندہ ہجری سال کے آگاز سے مزید بارہ شعبے گیر ملکیوں کے لیے منع ہو جائیں گے جن پر صرف سعودی روزگار فرام کیا جائے گا یعنی جن پر صرف سعودیوں کو روزگار فرام کیا جائے گا تو ویورز یہ تھی آج کی لیٹس نیوز اور امید کرتا ہوں کہ میری لیٹس نیوز آپ کو پسند آئے ہوگی آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اب میں آپ سے زیادہ چاہوں گا آپ کا حوض سرفراز اللہ حافظ